بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیو آج بارہ گاست دوزار بائیس کے دن اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین آپ کو تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تازہ ترین جو صورتحال ہے مختلف براجوں پر اور ہیڈز پر اس حوالے سے میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں اور ساتھ دریائے سندھ راوی اور چناب کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جہاں پر سلاب کسی صورتحال ہے اور تازہ ترین کیا آپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے بھی اور ساتھ دریائے جہلم اور ستلوج کے حوالے سے بھی میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں ناظرین گزشتہ شب جو دریائے چناب میں بھارت کی طرف سے تقریبا سوا دولہ کیسے کا ریلہ چھوڑا گیا تھا اس حوالے سے بھی میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں اور وہ مرالہ خان کی قادر آباد سے ہوتا ہوا اب جو ہے چنیوٹ بریج پر اس کا اضافہ ہوگا چنیوٹ زلہ میں داخل ہو چکا ہے اور خان کی پر اس کی سطح کام ہوئی اور قادر آباد پر بھی اور یعنی حافظہ باد اور منڈی بہاہدین میں اس کی سطح گرے گی آپ جھانگ اور چنیوٹ میں اس کی سطح بڑے گی اور پھر خانے وال ملتان اور مظفرگڑ میں اس حوالے سے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں دریائے سندھ کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور راوی کے بھی تو سب سے پہلے ہم دریائے سندھ کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین دریائے سندھ پر تربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ پندرہ سو پنتالیس فیٹ تک بھر چکا ہے اور مزید اس میں پانچ فیٹ کی گنجائش ہے تو ایسے میں جہاں بارشیں بھی ہو رہی ہیں شمالی علاقہ جات میں گلگی تبلتستان میں اور گلیشیرز بھی پگھل رہے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا سکردو پر مسلسل پانی کے مقدار میں اضاف ہو رہا ہے یہاں پر پچاس ہزار کی اس سکتہ کم ہو گیا تھا لیکن پھر سے بڑھ کر ایک لاکھ اکتالیس ہزار پر پہ پہنچ چکا ہے تو ساری ڈیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سکردو پر اس وقت جو پانی کا خراج ہے وہ ایک لاکھ اکتالیس ہزار کیوسے کے پی بریج پر دو لاکھ چھے ہزار آٹھ سو کیوسے کے بشام پر دو لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو کیوسے کے تربیلہ پر اس وقت جو پانی کا خراج کیا جا رہا ہے ناظرین دو لاکھ تینتیس ہزار دو سو کیو سکے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے سے جو انفلو ہے وہ زیادہ ہے اور اوٹ فلو بھی اس حساب سے کرنا پڑے گا اور دریائے کابل میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے تینتالیس ہزار آٹھ سو کیو سکے کالا باغ پر اس وقت جوپانی کا خراج وہ ایک لاکھ ہی ستر ہزار ایک سو اٹھائیس کیو سکے چشمہ پر دو لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو نواسی کیو سکے اور تونسہ پر ایک لاکھ چھتر ہزار ایک سو انیس کیو سکے اور تونسہ ایندہ چند ایک دو دن میں یہاں پر بھی اضافہ ہوگا اور گڑو پر اس وقت جوپانی کا خراج وہ ایک لاکھ بیالیس ہزار نو سو ستاسی کیو سکے سکھر پر جو اخراج ہوئے ایک لاکھ ایک ہزار نو سو بیس کیو سکے اور کوٹڑی پر اضافہ پھر سے ہوگیا دو لاکھ دس ہزار دو سو پچ مل کیو سکے وہاں سے اخراج کیا جارہا ہے ناظرین دریاز جیلیم کی بات کریں تو منگلہ پر جو پانی کا خراج ہے وہ دس ہزار چار سو پندرہ کیو سکے اور رسول پر جو پانی کی آمد ہے وہ تقریبی زیادہ پندرہ سے سولہ ہزار کیو سکے اور وہاں سے تریپن سو کیو سکے کا اخراج کیا جارہا ہے ناظرین دریاء ستولوج کی بات کریں تو گنڈا سنگ پر نیل ہے سلمان کے پر جو ہے خاصا کام ہو گیا دوہزار دوہ سو چھوہتر کیوسک وہاں سے اخراج کیا جارہا ہے سلام پر جو اخراج کیا جارہا ہے وہ دوہزار آٹسو اینچاس کیوسک ہے اور ناظرین دریاء راوی کی بات کریں تو جسر کے مقام پر تھوڑا کام ہو گیا اٹھائیس آزار چھے سو ساٹھ کیوسک وہاں سے اخراج ہے اور شادرہ پر سترہ آزار آٹھ سو کیوسک ہے بلو کی پر جو اخراج ہے وہ پندرہ آزار ساتھ سو پچیس کیوسک اور صدرہ براج پر جو اخراج کیا جارہا وہ گیارہ آزار چھے سو نوے کیوسک ہے اور دریاء چناب کی بات کریں تو مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ تھوڑا بہت اور اضاف ہو گئے ایک لاکھ ایک آزار کیوسک پہلے تھا لے کر اب پانچھے آزار ساتھ کا اضاف ہو گیا تو ایک لاکھ چھے آزار آٹھ سو اٹھارہ کیوسک وہاں سے اخراج کیا جارہا ناظرین دریاء چناب میں مزید ریلہ آ سکتا ہے اس لیے کہ جمہو کشمی نے بہت زیادہ غیر ممولی توفانی بارش ہوئی ہے اور سلال ڈیم بھی تقیب بھرنے کو ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایندہ چاند روز میں اور خان کی پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ ایک لاکھ چالیس آر چار سو تیرہ کیوسک ہے قادراباد پر جو پانی کا اخراج ہے وہ کم ہو گیا مطلب ایک لاکھ ترینوی آزار پانچ سو ستتر کیوسک ہے اور تریمو پر جو پانی کا اخراج ہے وہ چھپن آزار دو سو پینتیس کیوسک ہے یہاں پر پانی کا کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے اور پانجنات پر جو پانی کا اخراج ہے وہ چونتیس آر ایک سو پچھتر کیوسک ہے تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال تھی چناب کے حوالے سے اور جہلم اور سندھ کے حوالے سے صورتحال ایسی رہے گی کہ سوری چناب راوی اور جہلم کے سوری چناب راوی اور سندھ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی رہے گی کہ انتا چند روز میں مزید سلابوں کا خدشہ ہے یا کچھ پانی کا اضافہ کا خدشہ ہے اور جہلم کی بار بار زبان لرکھڑا رہی ہے اس میں کوئی صورتحال نہیں جب تک کہ ہمارا مگلہ ڈیم نہ پھرے اور دریائے ستلوجبے بھی نہیں کوئی صورتحال اس لیے کہ وہاں پر جو بھاکڑا رنگڑ ڈیم ہے ابھی پینتالیس چھتالیس فیٹ تک وہ بھرنے میں رہتا ہے تو یہ تازتینی صورتحال تھی صبح میں آپ کو چار بجے پھر اپ ڈیٹ کروں گا